یا کیا ہوگا؟ MBBS کہاں سے کیا؟ پاس کیا مطلب پاس؟ بھئی آپ نے کوئی اس پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی سوال کا جواب نہ آئی تو کہہ دیتے ہیں پاس MBBS کہاں سے کیا؟ دیکھئے نشتر میڈیکل یہ جب آپریشن کرتے ہیں تو اس میں نشتر کا استعمال جرور ہی ہوتا ہے نشتر میڈیکل یونیورسٹی جو ہے سردار عبدالرب نشتر کے نام پر رکھی گئی ہے سرجنوں سے کوئی تعلق نہیں اس کا ایک کام کریں آپ ڈاکٹر ہیں؟ بلکل ہوں ڈاکٹری کے لیے ایک ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے جس کو MBBS کہاں جاتا ہے؟ بلکل وہ ڈگری آپ کو نشتر یونیورسٹی سے کس سن میں ملی؟ کسیئر میں؟ آپ اصل میں بات یہ ہے کہ میری پوری باڈی کے اندر جو سب سے کمزور چیز ہے وہ ہے میرا حافظہ that is very weak حضور باتیں مت کریں پھر فن بجھ رہا ہے ایک منٹ ہلو گالی مت دینا گالی نہیں نہیں گالی نہیں دیجئے ارے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ گالی نہیں ہے لوگ پتھا کہہ رہا ہے ہلو بھئی مت دیجئے گالی اوہو بھئی گالی مت دیجئے دیکھئے 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 کچھ چیزیں قدرتی ہوتی ہیں جن پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا میں آپریشن کر رہا تھا آپ کے بیٹے کا اور مجھا آگئی چھیک اب دیکھئے چھیک نیچرل چیز ہے اب اس چھیک کی وجہ سے آپ کا بیٹا زیادہ مسلمان ہو گئے اس میں میرا کیا قصور ہے گالی مت دیجئے یہ سب کیوں کرتے ہیں آپ دیکھئے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں یعنی سال ہا سال میں سوچتا رہا کہ میں ڈاکٹر کس طرح سے بن سکتا ہوں تاکہ اس فیملی ڈاکٹر سے میں بدلہ لے سکوں سمجھ میں آئی بات جی آپ جناب پہلے تو میں نے سوچا میں اے میں نے بن جاؤں یعنی میری پاور آ جائے گی سیاست سے ہے شوقات ہے خاندان میں ہے تھوڑے بہت سیاست جنرل مشرف صاحب نے کیا کیا انہوں نے ایم این اے کے لیے بھی ایک ڈگری لازمی کر دی لو بھی بھگدر مجھ گئی دو تین سو ایم این اے جو ہے اپنی ڈگری کے لیے ادھر ہوتا دار رہے تھے میرے بھی ایک جاننے والے ان کے کوئی اور جاننے والے ہیں وہ ڈگری سپلائی کرتے تھے پیسے لے کے میں ان کے پاس گیا میں نے ان سے کہا مجھے میں نے ایک ڈگری چاہیے جو پیسے انہوں نے مجھے بتائے اس سے پچیس ہزار روپے زیادہ میں کہنے لگے میں ایم بی بی ایس کی بھی ڈگری دے سکتا ہوں اوہو میں نے کہا چھوڑو بدلے کا موقع آگیا حج میں نے فوراں وہ پیسے دیئے پچیس ہزار روپے زیادہ اور میں نے لے لی ایم بی بی ایس کی ڈگری آپ جالی ڈاکٹر جس طرح سے کوئی سو ڈیر سو جالی میں نے اسی طرح میں بھی جاری ڈاکٹر ہوں زیادہ تر نہیں ہے ایک دو ہوں گے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں اٹھارہ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے دیں آپ گرفت بات پس کریں چلے تو پانچھے ہوں گے آپ جیسے لوگوں کوئی شرم بھی نہیں آتی شرم کیا دیکھیں اگر شرم آگئی تو پھر ڈاکٹر کیسے آدمی کام کرے گا اکثر فل چیک اپ کرنا فرزول بات پس کریں زیادہ ہے نا لوگمان ڈاٹ کام بننے کی ضرورت نہیں انور مقصود رہی ہے انور مقصود سمجھے آپ ایک میند ہالو گالی مدی یہ بھئی گالی مدی یہ میں تنگ آ چکا ہوں کیا آپ کی بیگم تڑپ رہی ہے کس چیز کے لیے آپ ریشن کی بھئی دیکھیں ایک بات سنیں میں کہا ہوں آپ اے آر وائٹ ڈیجیٹل لگائی ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کہا ہوں آپ سنیں اے آر وائٹ ڈیوز مت لگائی ہے ورنہ آپ سمجھیں گے مینگورا میں بیٹھا گا ہاں تڑپ نہیں دیجئے ان کو جب تک میں ریکارڈنگ ختم کرتا ہوں اور میں آتا ہوں پھر تڑ 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 بتائیے ایک تو آپریشن کرو اوپر سے گالیاں کھاؤ یہ اس معاشرے کو کیا ہو گیا میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس سے تو بہتر تھا کہ میں ایم این اے کی ڈگری لے لیتا ہوں تو گرفتار نہیں ہوئے ہاں ہو جانا چاہیے تھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر گرفتار ہو جائیں آج کے حالات میں تو زیادہ بہتر ہے یہ آٹھ دفعہ دن میں روز گالیاں کھانے سے بہتر ہے تین دفعہ کھانا کھاتے جیل میں جا کے اب صرف ایک ایپ پر ملے سب کچھ اے آر وائی کے تمام چینلز لائیف صرف ایک سوپر ایپ پر اے آر وائی زیب ابھی ڈاؤنلوڈ کریں فری ایچ ٹی لائف سٹیمنگ کے لیے ابھی اے آر وائی زیب ڈاؤنلوڈ کریں یا پھر اپنے پی سی اور لائپ ٹاپ پر وزٹ کریں اے آر وائی زیب ڈاؤٹ کار